آج ہم آپ کو بتائیں گے منڈی بہاودین کی تحصیل فالیہ کی تاریخ فالیہ منڈی شہر اور گجرات کے ترمیان واقع ہے فالیہ پہلے گجرات کی تحصیل تھی لیکن انیس سو ترانوے میں زلہ منڈی بہاودین بننے کے بعد یہ منڈی بہاودین کی تحصیل بن گئی فالیہ بڑا ہی تاریخی شہر ہے جس کی تاریخ ہزاروں نہیں بھلکہ صدیوں پرانی ہے 326 قبل مسیح میں سکندر آزم جب دنیا فتح کرنے نکلا تو اپنے سازو سامان کے ساتھ اپنی گھوڑی کو بھی لے کر نکلا راجہ پورس کے ساتھ سکندر آزم کا مارکہ ہوا تو جنگ میں سکندر آزم جب زخموں سے چور ہو گیا میدان جنگ میں تقریبا گرنے کے قریب تھا تو اپنی گھوڑی وہ سے فلس سے لٹک گیا گھوڑی دشمن کو چیرتی ہوئی اپنے لشکر کی طرف آگئی اور سکندر مرنے سے بچ گیا لیکن گھوڑی اس مقام تک پہنچتے ہی مر گئی جس مقام پر گھوڑی کو دفن کیا گیا وہاں پر ایک ٹیلہ بنا دیا گیا اور تین دن تک سرکاری سطح پر اس کا سوگ منایا جاتا رہا گھوڑی کے نام وہ سے فلس سے یہ نام بگڑتے بگڑتے پھالیا بن گیا سکندر آزم کی گھوڑی وہ سے فلس کے بارے میں ویسے تو بہت سی کہانیاں مشہور ہیں لیکن اگر سکندر آزم کی وہ سے فلس سے بچپن کی یادوں کو تازہ کیا جائے تو ایک دفعہ سکندر کے بچپن میں سکندر کے باپ نے ایک مقابلہ کرایا مقابلے کے دوران یہ اعلان کیا گیا کہ وہ سے فلس کھوڑی کو کوئی کابو نہیں کر سکتا چونکہ گھوڑی بہت توانا اور تیز تھی جو بھی سورما آتا اس کو اٹھا کے پھینک دیتی سکندر نے کہا کہ میں اس کو سنبھالوں گا حالانکہ سکندر کی عمر محض چودہ برس تھی سکندر کے باپ نے کہا کہ آپ اسے نہیں کابو کر سکو گے سکندر نے باپ سے کہا کہ اگر میں اس کو سنبھال لوں تو کیا یہ گھوڑی وہ سے فلس مجھے دے دوگے تو سکندر کا باپ ہنس پڑا سکندر کے باپ نے اجازت دے دی سکندر نے گھوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اسے گھمایا پھیایا گھوڑی کی پوزیشن بالکل نارمل ہو گئی گھوڑی کی پوزیشن نارمل ہوتے ہی سکندر اس پر سوار ہو گیا سکندر نے اس کو چلایا پھرایا گھمایا اور دڑایا سکندر کا باپ بہت ہیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو کیسے سنبھالا سکندر نے جواب دیا کہ میں نے اکل سے کام لیا چونکہ یہ بہت قدابر جنور ہے اور اس کا سایہ اس سے بھی بڑا ہے اور یہ اس سے ڈر رہی تھی سورج سامنے ہے یہ سائے سے ڈرتی ہے میں نے اس کا رخ چینج کیا رخ چینج ہوتے ہی سایہ غائب ہو گیا اور یہ نارمل ہو گئی پھالیا کے قدیم ترین چار محلے ہیں جن میں پھالیا میر پھالیا کیمہ جو کہ محمد کریم نے آباد کیا پھالیا بوٹا جس کو نوہ لوگ بھی کہتے ہیں پھالیا مہمہ جس کو محمد حان نے آباد کیا تحصیل پھالیا کے لوگوں نے ملکی اور عالمی سطح پر اپنی آب پہچان بنائی جیسا کہ پھالیا کے گاؤں سوہنپال سے تعلق رکھنے والے رفیق تارڈ صدر پاکستان کے عہدے پر فائز رہے اسی طرح ساجد تارڈ، مستنصر حسین تارڈ اور ممتاز تارڈ جن پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں عالمی سطح پر پھالیا کی پہچان ہے اگر پھالیا کی باقی مشہور شخصیات کا ذکر کیا جائے تو ان میں زفراللہ تارڈ، ریاض اسخر وڑائچ، منور تارڈ، آصف بشیر بھاگٹ، پیر سید تارک یاکوب شاہ، شکیل گلزار، تارک رائکہ، اپنے گاؤں اور پھالیا کا نام ملکی سطح پاروشن کرنے والے مرخوم شاہد نصیم گوندل، ساجد بھٹی، محمد خان بھٹی، لیاقت رہنجا اور بارڈی بیلڈنگ میں ارشد تارڈ پھالیا کی پہچان ہے اس تحصیل کے بہت سے گاؤں دریائے چناب کے قریب واقع ہیں سیلاب سے بچانے کے لیے اس تحصیل کی اہم شخصیت حاجی غلام سلطارڈ نے دریائے کے کنارے بند بنوا کر ان دہاتوں کو سیلاب سے بچایا تحصیل پھالیا کی حدود میں گاؤں کی تعداد دو سو سترہ ہے تحصیل پھالیا کی ہر سڑک نوے ڈگری کا زاویہ بناتی ہے منڈی شہر تحصیل پھالیا سے دعیس کلومیٹر حاصل پر پڑی ہے پھالیا کی حدود میں آبادی کے لحاظ سے بڑے دہات، ہیلان، کیلو، دھول، جکالیاں، پاڑیاں والی، بھیرو وال، سیدہ شریف اور قادر آباد ہیں جبکہ رکبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دھنی گاؤں کا رکبہ سب سے زیادہ ہے پھالیا میں کپڑے کا کاروبار بہت زیادہ ہے اس تحصیل کے زیادہ تار لوگ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں پھالیا تحصیل جب زلہ گجرات کا حصہ تھی تو سب سے زیادہ ذریعی ٹیکس دینے والی یہ تحصیل تھی دو ہزار سات میں ہنڈا ون ٹو فائیو موڈ سائیکل پنجاب کی تحصیلوں میں سب سے زیادہ تحصیل پھالیا میں فروخت ہوئی اگر تحصیل پھالیا کے رفاہی کاموں کو دیکھا جائے تو الہاج حضرت ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی قائم کردہ تنظیم فیضان ویلفیر آرگنائزیشن پھالیا کی سطح پر ہی نہیں بھلکہ ملکی سطح پر کام کر رہی ہے اسی طرح شاہد رضا رانجہ کی کعوش سے بنائی گئی پاکستان اوبرسیز فانڈیشن ایدی فانڈیشن الخدا فانڈیشن اور باقی بہت سی رفاہی تنظیمیں تحصیل پھالیا کے رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں اگر بات کی جائے مذہبی اور روحانی شخصیات کی تو بہت ہی بڑی ہستی حضرت نوشہ گنج بکش رحمت اللہ علیہ رنمال شریف دوگل شریف میں اللہ کے ولی حضرت مٹھے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جن کے دربار پھالیا سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں لجپال سرکار پیر بہاول شیر رحمت اللہ علیہ حضرت پیر سید یاکوب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پھالیا شہر کی بہت ہی بڑی ہستی ہیں جن کے پھالیا شہر میں مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہے اسی طرح شیر بادشاہ سرکار رحمت اللہ علیہ جن کا دربار ٹبا کے قریب الحرم مارکیٹ کے ساتھ ہے ان کے مریدین کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے جو کہ بہت ہی روحانی شخصیت مانے جاتے ہیں صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو تحصیل ہیڈگوارٹر ہسپتال جہاں پر چوبیس گھنٹے ایمرجنسی کی سہولت دستیاب ہے اسی طرح دوسرے پرائیویٹ ہسپتال کثیر تعداد میں موجود ہیں بڑے ہی قابل ڈاکٹرز یہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں مریضوں کے ساتھ ڈاکٹر عبدالفاروق کے خلاق کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے عوام کی سہولت کے لیے تقریباً تمام سرکاری دفاتر پھالیا میں موجود ہیں پاکستان کے نامور تمام بینکوں کی برانچیں اس شہر میں کام کر رہی ہیں اگر بات کی جائے کھیلوں کے میدان کی تو پیر یاکوب شاہ سٹیڈیم پھالیا کی پہچان ہے اس سٹیڈیم میں ہمارے قومی کرکٹرز وسیل اکرم اور وقار یونس بھی 1993 میں ایک دوستانہ میچ کھیل چکے ہیں یہاں کی تعلیم کی شرعہ بہت اچھی ہے تعلیمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں کے لوگ ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، آرمی اوفیسرز اور باقی محکمہ جات میں کام کر رہے ہیں پائلٹ سیکنڈری سکول بہت پرانا اور بہت ہی مایاری سکول سمجھا جاتا ہے طلبہ کی پائلٹ سکول کے ہاسٹل سے سنہری یادیں وابستہ ہیں اس سکول کے پڑے لوگ آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں باقی طلبہ، غورمنٹ ڈگری کالج، غزالی گروپ آف کالجز، سپائر کالج، ایجوکیٹر، سپیلئر گروپ آف کالج، آئی آئی ہی آئی اور پنجاب گروپ آف کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں پھالیا شہر میں بلال چوک کے ساتھ والی گلی میں تقسیم پاکستان سے پہلے کی عمارتیں اور ہندووں کی عبادت کا مندر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جو کہ محکمہ اقاف کے زیرے سایا ہے کھانوں میں بھی تحصیل پھالیا کسی سے کم نہیں شیخ کی دال، ماشاءاللہ نانچنے، نازم تکہ شاپ، لاجپال برگر، میر سویڈز اور زین کی گرمہ گرم برفی پھالیا کی پہچان ہیں کاسمیٹکس میں بھئیہ کی دکان، عورتوں کی پسندیدہ دکان تصور کی جاتی ہے جو کہ بہت پرانی اور مایاری دکان ہے بڑے شہروں کی طرح پھالیا میں بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور پراپرٹی کی خرید و فروخت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اپنے ہوسٹ آسنگ پارڈ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ